اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں اپنا ہوسٹردیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ماس انفو ٹیک ایک بار پھر سے آپ کا خوش آمدید میرے چینل پر اور اس ویڈیو پر اگر آپ نے یوٹیوب چینل بنا لیا یا بہانے جا رہے ہیں اور آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اپنی ویڈیو کے اندر یہ اس طرح کا ایک لوگو دینا چاہتے ہیں جو میرے پیچھے یہ یہ جو ہے نا یہ گوم رہا ہے اس طرح کی گئے اگر آپ اس طرح کا ایک لوگو بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لئے ہے تو اس کے لئے ہمیں چلنا ہوں گا موائل سکرن کے جانب اور موائل سکرن کے جانب جانب جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور بھیجئے گا تو چلتے ہیں اپنے موائل سکرن کے جانب جی تو ناظرین ہم آ چکے ہیں اپنے موائل سکرن کے طرف تو روٹیٹنگ لوگ کو بنانے کے لئے ہمیں دو اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لئے پہلے میں آنا ہوگا پلیسٹرور پہ پلیسٹرور پہ آنے کے بعد پکسل لائپ لکھنا ہے آپ نے اور یہ اسٹرول کر لینا ہے پکسل لائپ یہ جانب ہمانے اپلیکیشن آپ کو پتا ہے یوٹیوپرز ہیں آپ جو نئے لوگ ان کو پتا ہوگا بنانے کے لئے بہترین اپلیکیشن ہے یہ اپلیکیشن آپ نے اسٹرول کر لینی ہے آپ نے جو کرنی ہے وہ کرنی ہے کیوں فوٹو کیوپ کے نام سے یہ جو پروہ لی ہے ان دونوں کو آپ نے اسٹرول کر لینا ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کے پاس ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں آ جانا ہے پکسل لائپ میں جب آپ اسٹرول کر لیں گے کچھ اس کا انٹرفیس ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں اپنے حساب سے جو ہے سیٹنگ کر لینا ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے تو آپ نے بیک گراؤنٹ یہاں آنا ہے یہاں پہ آکے اس کا کلر آپ نے چینج کر لینا ہے کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں اپنے حساب سے کوشش کریں کہ گرین کا یوز نہ کریں کیونکہ گرین جو ہے پھر آگے ہمیں مسئلہ دے گا آپ یہ بلو لے لیجئے ٹھیک ہے ہم بلو لے لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں کچھ جو بھی ٹیکس لکھنا ہے اپنے اس کے لیے تو میں لکھ لیتا ہوں جیسے میں اپنے چینل کا لکھ لیتا ہوں ایم آئی ٹی ٹھیک ہے اس کو ہم سینٹر میں لائیں گے ایسے اور یہاں پہ آنے کے بعد یہاں سے آپ نیچے آئیں گے تو یہ دیکھیں اے بی فونٹس جو لکھا ہوا ہے اے بی فونٹس پہ کلک کریں گے آپ بہت سارے فونٹس ہیں آپ چینج کر لیں اس میں کسٹم فونٹس پہ آپ ڈال سکتے ہیں تو نیکس وڈیو میں انشاءاللہ میں فونٹس آلنا بھی سکھا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو اس طرح کا کچھ ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا انٹر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا قرار ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم ایک ٹیک سٹور ایٹ کرنا ہے ہم اس کو بھی ایٹ کر لیتے ہیں نیچے بھی کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہیں جیسے میں دے لیتا ہوں ماس انف اس کی بھی ہم رائٹنگ چینج کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم اس کا کلر چینج کرنا ہوگا اس کی لیے آپ کیا کرنا ہے پہلے اس پہ آنا ہے آپ نے اور یہاں پہ کلرنگ پہ آ جانا ہے کلرنگ پہ آنے کے بعد کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہو یا کہ یلو اچھا لگتا ہے تو اس کو یلو کر لیجئے نیچے آ جائیں اس کے کلر چینج کر لیں اس پہ آنے کے بعد یہاں سے چینج کر لیجئے ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا یہ ایک میں اور دے رہا ہوں جو آپ کو اچھی لگتی ہو تصویر آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کو تھوڑ سی اور فنشنگ دینے کے لیے ہم پہ کریں گے اس پہ کلک کریں گے یہ جو لکھا ہے اس پہ آنے کے بعد آپ نے شیڈو اس کو انیبل کر لینا ہے اور شیڈو پہ آنے کے بعد اس کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں شیڈو انفو پہ کلک کرتے ہیں اس کا بھی شیڈو آن کرتے ہیں اس کو بھی نیبل کرتے ہیں اور اس پہ ہم یہ لوگا شیڈ دیتے ہیں تھوڑا سا اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں امبوز وغیرے اس میں بہت سارے اپشن ہیں اس کی بھی میں ایک ویڈیو لکھا ہوں گا جب آپ کو سکھاؤں گا تو ایک طریقے سے دیکھیں یہ ہمارا لوگ کو کریٹ ہو چکا ہے اور ہم اس کو کر لیتے ہیں تھوڑا سا نیچے ایسے اور اس کو تو اوڑا سا نیچے ایسے آپ کچھ بہتر لگ رہا ٹھیک ہے اب ہمیں کرنا ہے اس کو سیف سیف مہنے کے پاس ایس ایس ایمیج ایمیج مہنے کے پاس یہاں پہ آپ کر دیں پی این جی اور ڈیفالٹ پہ آکے الٹرہ کر دیں الٹرہ کرنے سے جو آپ کی جو قولٹی ہو بہت اچھی رہ گی یہ سیونگ ایمیج ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہمیں آ جانا ہے فوٹو کیو پہ اوپر اپلیکیشن کے اوپر ٹھیک ہے جی اس کو سٹارٹ کا بڈن دباتے ہیں ہم لوگ اچھا سیلیک بیک گراؤن اب ہمیں ایک بیک گراؤن سیلیک کرنا ہے تو کوشش کریں ایسا ایک گرین بیک گراؤن ڈاؤن لوڈ کر لیں آہ گوگل سے کہیں سے بھی یا پھر آپ اس کو کہیں سے بنا سکتے ہیں اس طرح کا تاکہ ہمیں اس کو آگے جاکے ویڈیو پر سیٹ بھی کرنا ہے یں میں آپ کو اس پیسے بھیBooks کو سیٹ بھی کرنا آگا آپ کو ٹھیک ہے سخت بیک گراؤن کر لیں آپ اس کو okay کر لیں ٹھیک ہے جناب یہ ہوگیا بیک گراؤن ڈاؤن pages کر لینا ہے کیوپ سائز کو میڈیوم کرنا ہے کیوپ روٹیشن کو آپ نے سپن کر لینا ہے اور بیگراؤنڈ روٹیٹ کو آپ نے نو کر دینا ہے اس کو سیٹ وال پیپر کر دینا ٹھیک ہے اس کا بیگ آ جانا ہے پھر آپ نے بیگراؤنڈ جو میں نے سلاک کیا وہ کرنا ہے پھر آپ نے آ جانا ہے چینج فوٹو کے اوپر یہاں دیکھیں آپ چھے فوٹو سلاک کر سکتے ہیں یہ میں نے پہلے بنایا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے لیف سائیڈ والے پہ اب بھی جو ہم نے پچھر سیف کی تھی ہم اس کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جناب بلکل پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ دوسری سائیڈ پہ کوئی اور فوٹو لگانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی چیز کر سکتے ہیں جس لائک میں یہ چاہے اپنا لوگو سلاک کر لیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ ہو گا اچھے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ڈن اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بیک کرنا ہے بیک کرنے کے بعد ہمیں کرنا ہے سیٹ وال پیپر پہ کلک کرنا ہے اب یہ دیکھئے کتنا زبرداز لگ رہا ہے اچھا اب ہمیں کرنا کیا ہے اب ہمیں کرنا یہ ہے اس کی ہمیں کرنی ہے یہ اس کی رکارڈنگ تو ہوئی رہی ہے میں دوبارہ نہیں کرسکتا چل رہی ہے اسی طرح آپ نے کسی بھی جیسے آب کو تو آگا سکرین ریکارڈنگ کرتے ہوں گے تو ایک سکرین ریکارڈنگ کر لینی ہے یہ سکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے سکرین ریکارڈنگ کر لینی ہے اب ہمارا کام شروع ہوگا کائن ماسٹر کے اوپر تو چلتے ہیں آگے کی پروسس کی طرف اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ایک اور اپلیکیشن اسٹالل کر لینی ہے کائن ماسٹر جو ایزلی اویلیویل ہے فری آف کاسٹ پلی ایسٹور پہ آپ نے اس کو اسٹالل کر لینا ہے اور اس کو اسٹال کر لیتے ہیں اسٹال کرنے کے بعد اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویڈیو کے اوپر کیسے لگانا ہے اور اس کے فردہ سیٹنگ بتاؤں گا آگے کہ لوگو آپ کرنا کیا ہے یہاں میں آنے کے بعد آپ نے نیو پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے نیو پروجیکٹ پر کلک کرنے کے بعد سکسٹین پوائنٹ نائن والا جو ہے اس کو سب سے سلیک کر لینا ہے آپ نے اس کو سلاک کرنے کے بعد کچھ ایسا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا ایسا انٹرفیس آنے کے بعد آپ لوگوں نے اس میں سے کیا کرنا ہے ایم ایس پہ آنا ہے کوئی سا بھی کلر کا امیج اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے جی میں نے یہ لے لیا اس کو تھوڑا سا آپ نے بڑا کر لینا ہے اور اس کو جب آپ کلک کریں گے اوپر دیکھیں کلر لکھا آ رہا ہے کلر پہ آپ کلک کر کے کلر والا سلاک کر لیجیے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے سلاک کر لینا ہے آلموسٹ یہ ٹھول تھاٹین سیکنڈ کا ہے تھوڑا سا بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتے ہیں ویسے یہ اتنا انف ہے اب کیا کرنا ہے ہمیں اب ہمیں دوبارہ لیئر پہ آنا ہے لیئر پہ آنے کے بعد میڈیا میں آ جانا ہے اور جو یاد ہوگا میں نے کہا تھا آپ کو ریکارڈنگ کر لینی ہے اس لوگوں کی گھومتے والے لوگوں کی تو اس کی ریکارڈنگ کر لینی تھی اس کی ریکارڈنگ کرنے کے بعد کچھ ایسا آ جائے گا تو ہمیں جو یہ ایکسٹر ایریا ہے شروع کا ایریا اس کو ختم کر لینا ہے تو یہ لوگوں اسٹارٹ ہو رہا ہے گھومنا یہاں سے تو ہمیں اس کو سیٹ کر لینا ہے کچھ اپنے حساب سے کہ کہاں سے یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسپلٹ کا لکھا آپشن آ رہا ہے ٹرم اسپلٹ اس پہ کلک کرنا رہا ہے اور ترم الف شروع والا اگر آپ کو موف پڑنا تو لائف اگر آخر والا کرنا ہے تو رائٹ کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے پکڑنا ہے اور یہاں سے سٹارٹنگ پر لیانا ہے اور اب آپ نے دیکھ لینا ہے یہ کہاں پہ فروٹ بیٹھ رہا ہے میرے حساب سے تو یہ یہ یہاں تک فروٹ بیٹھ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک اس کو ہم کر لیں گے سپلٹ اوپر والے کو بھی ٹھیک ہے Zust did رائٹ والے کو کلک کریں گے نیچے والے کو دبا کے ہم اس کو بھی کر لیں گے ٹرمی سپلٹ ٹرائٹ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہمیں اس کی کرنی ہے کروپنگ نیچے لیے پہ کلک کرنا ہے اور یہاں بہت سارے اپشن آ جائیں گے اس میں سے اپنے کروپنگ پہ کلک کرنا ہے اور ہمیں یہ بیچ والا لوگو بڑی نتاکت سے بڑے سافائی سترائی سے نکال لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ ایسے کر کے یہ کروپنگ ہو جائے گی اور اب ہمیں اس کے سائز کو کر لینا ہے بڑا اور اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر لیتے ہیں جتنے آپ کی مرضی آپ سائز ہے آپ اس کو اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے کچھ اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں اسی اپشن میں نیچے آ جانا ہے اور یہاں پہ اپشن آئے گا ایک کروما کیس پہ کلک کریں گے اس کو نیبل کر دیں گے اب دیکھیں گے اب اس کے کلر کا آئاب ہو گئے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کی کلر ڈکھا ہوا رہا ہے اس پہ کلک کریں گے آپ لوگ یہاں پہنے کے بعد ہمیں گرین کلر ریموف کرنا ہے اس بسے تو گرین کلر پہ کر دیں گے اور اس کی کچھ ایڈیسٹ کر لیں گے سیٹنگ ہم لوگ تاکہ اس کے کلر بحال ہو جائے دوبارہ سے ایسے کر کے کچھ کچھ ایسے ایسے تو جہاں بھی جس طرح آپ کو لوگو ہو اس سائٹنگ کر لینی ہے اب دیکھیں یہ کچھ لوگو ایسے لگی کا چلتا ہوا ٹھیک ہے نا اب ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ سائیڈ میں یہ جو میرا کچھ مسئلہ آ رہا ہے اس کی میں کروپنگ دوبارہ سے سیٹ کر لیتا ہوں تھوڑی سی نا تو اس کی کروپنگ سیٹ کر لیتا ہوں یہ اب ہو گیا سیٹ اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس ویڈیو کو کرنا ہے ایکسپورٹ یہاں پہ جب آپ اوپر ایرو بے کلک کریں گے اس کو تھارٹی اور اس کو آپ ہائی کوالٹی پر اس کو سیف کر لیں گے تو یہ ویڈیو آپ کی بن جائے گی تو رہا سا ویٹ کر لیتے ہیں یہاں تک آپ لوگوں کو امید ہے ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی نہیں آئی تو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو اب یہ ہماری ویڈیو بن کے تیار ہو چکی ہے یہ کیسی دیکھتی ہے اس کو ذرا چیک کر لیتے ہیں ہم لوگ لے کر کے ویڈیو جو بھی آپ کے اپلیکیشن ہوگی اس طرح سے یہ آپ کو لوگوں ہوگی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں اس کو ویڈیو پہ لگانا ہے کسی بھی ویڈیو پہ لگانا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو ذرا ہم بیک کر لیتے ہیں بیک ٹھیک ہے جناب اس کو بیک کر لیا ہم نے بیک کرا دوبارہ بیک کرا دوبارہ آپ نے آ جانا نیو پروجیکٹ کے اوپر اور آپ کی کوئی سے بھی اپنے شروع والا سکسٹین ون پوائنٹ نائن اگر آپ یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہے تو اس پہ کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ لوگ دوبارہ ایسا انٹریفیس آئے رہے گا تو آپ یہاں سے کوئی سی بھی ویڈیو سے لائک کر سکتے ہیں جس پہ آپ کو لوگو لگانا ہے تو میں کوئی ویڈیو سلائک کر لیتا ہوں ایسی کوئی پرانی سی جس میں ہم یہ لوگو لگا سکیں بڑی ایزیلی تو میں کوئی ویڈیو ایک سلائک کر لیتا ہوں جس پہ ہمیں لوگو لگانا ہے ایسے ایکزامپل کے طور کے میں نے ایک ویڈیو لے لی ہے ٹھیک ہے جناب تو میں اس کو کر لیتا ہوں لیئر پہ جانا ہے دوبارہ میڈیا پہ جانا ہے اور اس کے ساتھ میں کرنوہی ویڈیو ارینٹر کی تھی اس کو لے لینا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب ہمنے دوبارہ واپس آجانا ہے کروما کی کے اوپر کروما کی اس کو کرڑے ہیں لیکن آپ لوگوں نے تو آپ کو کچھ لوگو ایسے آ جائے گاber Изی خواری آپ لوگوں نے سیٹنگ کر لینا ہے آپ کے لوگوں کے حساب سے جیسے بھی آپ کا لوگو ہوگا ٹھیک ہے تو میں اس کو ایسے کر لیتا ہوں کچھ ففٹی تھری فورٹی تو اس کا فورٹی تھری اور یہ کچھ ایسا ہوگا اس کو آپ نے پر سیٹ کر لینا اپنے حساب سے جہاں بھی آپ اس کو ایجسٹ کرنا چاہتے ہیں کہیں بھی آپ اس کو دکھانا گھمانا چاہتے ہیں کچھ ٹھیک ہے جی اب اس کو میں تھوڑا شورٹ کر کے یہ ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا آپ کو کیونکہ یہ جو ہے کافی لمبی ہو جائے گی تو میں اس کو سپلٹ کر لیتا ہوں یہاں سے ٹرم رائٹ کر دیتا ہوں یہاں تک آپ لوگوں کے سواج میں آ گیا تو اس کے کرنے کے بعد میں کر لیتا ہوں اس کو دوبارہ ایکسپورٹ دوبارہ پھر اس کا میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ کیا بنتا ہے تو اسی طرح اپنے لوگو بنا کے آپ اپنی ویڈیوز کے پر پروفیشنلی ایک لوگو بنا کے لگا سکتے ہیں اور ویڈیوز کو نکھا رہا کر سکتے ہیں ویڈیوز ہوئے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیسا بن کے آیا ہے ویڈیوز پڑا جاتے ہیں یہاں پینک باد یہ دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا ہے اسی طرح آپ اپنا کوئی بھی ڈیجیٹلائز یہ ٹری ڈی لوگو بنا کے آپ اسے لگا سکتے ہیں کسی بھی ویڈیو کے اوپر اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کے اوپر کوئی سی بھی ویڈیو کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل کو سپرائب کرے اگر نئے ہیں تو اور کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیں گے تو میری آنے والی اس طرح کی ویڈیوز آپ لگو کو ملتے دیں گی رکھے گا اپنا خیال چلتا ہوں ملتا ہوں ملوں گا نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ